ہیلو ڈیل سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ڈولانگ پیٹٹ لا یا اس کو ہم کہتے ہیں کلاسکل تھیوری آف سپیسپک ہیٹ یہ لیکچر ہم سمجھیں گے لیکن آپ کو پورا اینڈ تک دیکھنا اور بلکل آرام سے دیکھنا ہے اس کو کول مائنڈ سے دیکھنا ٹھیک ہے میں آپ کو بلکل آسان طریقے میں بتاؤں گا یہ اور یہ ہے بھی آسان دیکھو اس میں سمجھنا کیا ہے میں سب سے پہلے میں بتاؤں کہ یہ لا دیا گیا تھا ایٹین نائنٹین میں اور کس نے دیا تھا پہلے لویس ڈیلانگ اور الیکسیس تھریس پیٹٹ نے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ڈیلانگ پیٹٹ لا اب اس کا سٹیٹمنٹ کیا ہے اس لا کا وہ میں بتاؤں گا پہلے آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا پورا پہلے یہ سنو آپ اس کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ گرام ایٹومک ہیٹ کے پیسٹی اور ایچ ایلیمنٹ is constant یعنی اگر ہم کسی بھی پیور ایلیمنٹ کا گرام ایٹومک ہیٹ کے پیسٹی نکالیں گے وہ ہمیشہ constant رہے گا تو وہ constant میں بتاؤں گا کہہ رہے تھا ٹھیک ہے اب گرام ایٹومک ہیٹ کے پیسٹی کا مطلب کیا ہے گرام ایٹومک ہیٹ کے پیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ specific heat into atomic weight یا آپ ایسا بھی بول سکتے ہیں کی ہیٹ کے پیسٹی پر مول یہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے جیسے یہاں پہ دیکھیں گے ہم specific heat into atomic mass میں نے کہا یا atomic weight کہا اگر ہم اس کا product لیں گے اس کو ہم کہتے ہیں گرام ایٹومک ہیٹ کے پیسٹی وہ constant ہے تو یہاں پہ میں ایسے لکھوں گا سپیسپک ہیٹ انٹ ایٹومک weight is equal to constant ٹھیک سپیسپک ہیٹ کو ہم دکھاتے ہیں symbol small cc یہ یاد رکھنا آپ کو کسے دکھاتے ہیں small cc اور atomic mass کے بدلے میں لکھوں گا میں یہاں پہ molar mass مطلب وہی لکھوں گا میں in terms of moles ٹھیک ہے میں لکھوں گا m ہاں میں molar mass لکھوں گا یہاں پہ اس کا جیسے molecules کا molecular mass atoms کا atomic mass ان کو ہم جنرل میں molar mass کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس میں میں نے product کیا تو یہ آ گیا یہ کس کے برابر آیا ہمیں constant یہی لکھا میں نے اب یہاں پہ symbolic لی لکھا یہی چیز میں نے یہاں پہ symbolic لی لکھی تو یہ constant ہے ابھی میں صرف بتا رہا ہوں اس کا base بتا رہا ہوں اس کے بعد میں ہم سمجھئے اب یہ جو c ہے c is specific heat c ہے برابر رہتا ہے heat capacity per unit mass یعنی capital c divided by mass c is equal to capital c divided by mass per unit mass یہی ہے نا تو وہی میں نے لکھا میں نے اس کے بدلے میں لکھا c by m into کریں گے ہم یہ capital m تو یہ برابر آئے گا constant کے اب یہ constant کیا ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے ٹھیک یہ constant آئے گا اب دیکھو اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں c into m by m کیونکہ multiple میں ہے تو لکھ سکتے ہیں m by m وہ بھی constant ہے m کیا ہے m is mass ٹھیک اور capital m کیا ہے molar mass molar mass mass of any substance divided by molar mass یعنی میں لکھوں گا m divided by capital m وہ برابر آتا n کی n مطلب number a moles کی برابر آتا ہے ٹھیک اب میں اگر ایسے لکھوں گا m divided by small m تو وہ برابر آئے گا one by n کی ہے نا یعنی اس کا الٹا تو وہی میں نے یہاں پہ لکھا c اپنی جگہ لکھیں گے capital m by small m وہ برابر آئے گا one by n one into c میں نے c یعنی c by n آئے گئی تو یہ constant یہ ہوگا یہاں تک یہ تو بہت ہی simple ہے اور یہ اس کا background اب میں اس کو سمجھاتا ہوں یہ لا کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی explanation دیں گے example دیں گے اور اس کے بعد میں اس کا proof دیکھیں گے تو میں example کی طور پہ بتاتا ہوں آپ کو example اور اس کا explanation آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے دیکھو ہم یہ کہتے ہیں کہ specific heat of every substance is different جبکہ یہ لا بول رہا ہے کہ اگر آپ اس کو specific heat یعنی ایسا لنگا میں heat capacity per mole لیں گے تو وہ constant رہتا ہے یعنی وہ same رہتا ہے کتنا آپ کو دیان میں رکھنا اس لا کا مطلب یہ ہے suppose میں لیتا ہوں copper specific heat کی بات کریں گے ٹھیک ہے specific heat یعنی c کی بات کریں گے اگر میں copper لے لوں تو اس کا specific heat آتا ہے zero point three eight six ٹھیک ہے جولز پر kelvin پر کیجی یا سوری پر گرام پر گرام یہ اس کا heat کے پیسٹی آتا ہے کس کا copper کا اب میں اگر لیڈ کا لے لے لیڈ اس کا heat کے پیسٹی آتا ہے zero point one two eight جولز پر kelvin پر گرام کیا اب ان کا heat کے پیسٹی سیم ہے نہیں اس کا الگ ہے اس کا الگ ہے ٹھیک ہے سمجھ میں نا لیکن اگر ہم ان heat کے پیسٹیز کو ان کے molar mass کے ساتھ multiple کریں گے تو وہ almost same آئے گا وہ almost same آئے گا تو میں دکھاتا ہوں کیسے جیسے سب سے پہلے ملوں گا copper copper کا heat کے پیسٹی کتنا ہے zero point three eight six اور اس کا molecular weight یعنی atomic weight اس کا multiple کرو ہوا آتا ہے sixty three point six copper کا تو وہ بن جائے گا almost twenty four point six joules پر مول پر kelvin ٹھیک ہے پر مول پر kelvin بولوں گا میں اس کو پر مول پر kelvin یہ سمجھ میں آیا شہباز اب میں لیتا ہوں لیڈ کا لیڈ کا کتنا ہے zero point one two eight یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں نا یہ دونوں ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں انہیں سپیسپیکیٹ ہی ڈیفرنٹ آ رہا ہے اب میں اگر اس کو اس کے molecule rate کے ساتھ multiple کرتا ہوں تو وہ آتا ہے two zero seven کے ساتھ multiple کر رہے ہیں ہم تو وہ آئے گا برابر twenty six point five sorry twenty five point five کے برابر آئے گا almost یہ آپ خود چیک کر لینا ٹھیک ہے جولز پر مول پر kelvin right ٹھیک جولز پر مول پر kelvin اس کے برابر آئے گا تو یہ دونوں جو نہیں یہ almost same ہے یہ specific heat different ہے ان کی لیکن جب میں لیتا ہوں molar specific heat molar specific heat یعنی heat capacity in terms of moles heat capacity in terms of moles تو وہ same رہتا ہے اس کا ملکہ conclusion کیا لیا ہم نے یہاں پہ جب ہم heat capacity in terms of mass لیتے ہیں وہ different رہتا ہے کہہ رہتا ہے different ہر ایک element کا بالکل الگ لیکن جب ہم pure elements کا heat capacity لیتے ہیں heat capacity capacity in terms of moles in terms of moles تو وہ same رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم copper کے دس ایٹم لیں گے اور lead کے بھی دس ایٹم لیں گے تو ان کی heat capacity same رہے گی یہی ڈولانگ پیٹٹ لا ہے ڈولانگ پیٹٹ لا یہ بولتا ہے کہ heat capacity جو ہے وہ number of molecules پہ depend کرتا ہے وہ temperature پہ depend نہیں کرتا clear یا میں ایسا بول سکتا ہوں کہ اس لا کا مطلب یہ ہے کہ molar heat capacity جو ہے وہ ہر ایک pure element کی almost same رہتی یہ ہے ڈولانگ پیٹٹ لا کلیر اب question یہ بنتا ہے کہ یہ heat capacity in terms of moles same کیوں ہوتی ہے میں نے بھی آپ سے یہ کہا کہ یہ amount of substance number of particles پہ depend کرتا ہے کس پہ کرتا ہے number of particles پہ depend ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھو یہ ہوتا ہے because of equipartition of energy equipartition of energy کیا ہے یہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں suppose 10 atoms لیتا ہوں اور انکو میں heat دیتا ہوں ٹھیک ہے clear 10 atoms لیتا ہوں یا 100 atoms لیتا ہوں انکو میں heat دیتا ہوں اور یہ heat ان میں پھیل جاتی ہے اور یہ برابر انہیں ان میں thermal equilibrium آ جاتا ہے کیا آتا ہے thermal equilibrium انہیں heat اس میں distribute ہو جاتی ہے تو equipartition یہ کہتا ہے کہ جو energy ہم اس substance کو دیتے ہیں وہ energy ایک تو ہر particle میں distribute ہوتی ہے اور ہر degree آپ فریڈم کو برابر برابر حصہ ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہاں پہ rotation ہے rotation ہوتا ہے molecules کا یا translation ہوتا ہے یعنی molecules چلتے ہیں یا vibration ہوتا ہے تو اس کا مطلب energy کے برابر تین حصے ہوں گے ایک حصہ اس کو ملے گا ایک حصہ اس کو ملے گا ایک حصہ اس کو ملے گا سمجھ میں نا یعنی ایک حصہ اس میں rotation کا ہوگا دوسرا translation کا ہوگا تیسرا vibration کا ہوگا اور ہر ایک ایٹم کو برابر برابر energy مل جائے گی تو جتنے ایٹمز زیادہ ہوں گے اتنی energy بھی اس میں زیادہ ہوگی یعنی اتنی اس میں energy زیادہ store ہو سکتی اتنی اس کو اس میں بول سکتا ہوں میں heat capacity زیادہ ہوگی clear تو یہ ڈولانگ پیٹٹلا ہمیں یہ سمجھاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی example یہاں تک تو سمجھ میں آیا اب question یہ بنتا ہے کہ proof کیسے دیں گے ہم اس کا proof کیسے دیں گے دیکھو اس کا proof نکالنے کے لئے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا میں پہلے proof لکھتا ہوں اس کا proof سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم solid کی بات کر رہا ہوں میں solid کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ مان لیجئے یہ اس میں پورے ایٹمز ہیں میں ایک ایٹم یہاں پہ select کرتا ہوں میرے طرف بلکل دیان دینا جو میں کہنا چاہتا ہوں دیکھو کہ یہ ایٹم وائبریٹ کر سکتا ہے یہاں پہ یہ rotation یا translation نہیں کر سکتا solid میں سمجھ میں آیا اب یہ وائبریٹ کر رہا ہے یہ وائبریٹ اس direction میں بھی کر سکتا ہے ایسے بھی کر سکتا ہے اوپر نیچے وائبریٹ کر سکتا ہے دائیں بائیں وائبریٹ کر سکتا ہے یا آگے پیچھے وائبریٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں ایک ایٹم کی بات کرتا ہوں one ایٹم یا ایک مالیکیول کی بات کرتا ہوں سمجھ میں آیا اب اس ایٹم میں میں بولوں گا کہ اس میں یہ جو وائبریٹ ہوتی ہے یا ہارمونک وائبریٹ ہوتی ہے یعنی یہ behave کرتا ہے as harmonic oscillator تو اگر آپ guess کریں گے تو یہاں پہ کتنے harmonic oscillator بنیں گے ایک وائبریٹ ایسے کرتا ہے ایک harmonic oscillator ایک vibration ایسے کرتا ہے ایک vibrational degree ایسے تو دوسرا harmonic oscillator ایک vibration ایسے ایسے پیپر کی اوپر پیپر کی نیچے ایسے کرتا ہے تو کتنے vibrational degrees of freedom ہوں گے اس میں اس میں ہوں گے three یا میں بولوں گا اس میں three harmonic harmonic oscillators ایک ایٹم کے لیے ایک ایٹم تین harmonic oscillators کی طرح کام کرتا ہے اب اگر اس میں n atoms ہوں گی it is for one atom it is for one atom سمجھ میں ہے نا if there are n atoms اگر n atoms ہوں گے تو کتنے harmonic oscillations ہوں گے وہاں پہ کتنے ہوں گے therefore number of simple harmonic oscillations کتنا ہوگا وہ برابر ہوگا three n سمجھ میں ہے نا شہباز یہ آپ کو سمجھنا ہے جتنا یاد رکھنا ہے آپ کو clear sure یہ یہ دیان میں رکھنا بس اس کے بعد میں پورا مسئلہ حل ہو گیا اب دیکھو اور ایک بات اب میں بات کرتا ہوں particle کی اس میں motion ہوتی ہے تو motion کی وجہ سے جو energy آتی ہے وہ آتی ہے kinetic energy ٹھیک ہے دیکھو میں پہلے ایک ایٹم کی بات کروں مالنا یہ ایک ایٹم ہے ایک اس کو ہم لیں گے ایک point particle classical theory میں point particle لیتے ہیں point particle کا مطلب ہم اس کے اندر والے structure کو neglect کرتے ہیں یعنی ایک particle ہے جیسے بال ایک ہے ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے electrons ہیں protons ہیں neutrons ہیں یہ ہم نہیں دیکھتے ہیں electronic structure کیسا ہے اس کا وہ نہیں دیکھتے ہیں ہم یہ ایٹم لیں گے اس کے اوپر پہلے ایک ایٹم پر concentrate کریں گے لیکن یاد رکھنا یہ ایٹم ایک پورے solid کا part ہے اس میں ایسے بہت سارے ایٹمز ہیں جو ہم نے ابھی دکھائے نہیں پھلالا ہم ایک پہ فوکس کریں گے سمجھ میں نا اس ایٹم میں جو انرجی ہوگی انرجی اس کو میں بولوں گا اس ایٹم کی انرجی یعنی اس particle پہ جو انرجی ہوگی اس میں دو طرح کی انرجی ہوگی انرجی جو رہے گی اس میں وہ دو طرح کی رہے گی کون کون سی ایک رہے گی کائینیٹک انرجی کائینیٹک انرجی دوسری رہے گی potential انرجی سمجھ میں نا ایک رہے گی کائینیٹک انرجی دوسری رہے گی potential انرجی یہ ایک ایٹم کیا یا ایک مولیکل کی بات بتا رہا ہوں اور ایز پر کائینیٹک تھیوری اس کی کائینیٹک انرجی رہے گی ون بائی ٹو کے ٹی ٹھیک ہے یہ کیا ہے میں اس کو کی بھی لکھوں گا یہ کیا ہے یہ ہے بولڈز مین کونسٹنٹ بولڈز بولڈز مین کونسٹنٹ اور اس میں potential انرجی کتنی رہے گی وہ بھی رہے گی ون بائی ٹو کی بی ٹی کی بی ٹی یہاں پہ بھی یہ کی بھی کیا ہے بولڈز مین کونسٹنٹ کیا ہے یہ بولڈز مین کونسٹنٹ رائٹ اور ٹی جو یہ تیمپریچر سمجھ میں اب میں اس ایٹم کی بات کر رہا ہوں یہ ایک پارٹیکل اس سبسٹنس میں اس میں جو انرجی یہ اس کی انٹرنل انرجی ہے کونسٹنٹ انرجی ہے انٹرنل انرجی سمجھ میں تمہیں یہ بتاؤں گا اس کی جو انٹرنل انرجی ہے وہ برابر ہے کینیٹک انرجی پلس پوٹنشل انرجی کی رائٹ اور کینیٹک انرجی کتنی ہے وان بائی ٹو کی ٹی ایک ایٹم کی بات کر رہا ہوں میں پلس پوٹنشل انرجی کتنی ہے وان بائی ٹو کی ٹی یا کی بی ٹی لکھو آپ جیسے آپ کو مرضی میں نے کی ٹی شارٹ کٹ میں لکھا ہے یہ ایکشلی کی بی ٹی ہے کیونکہ یہ بولڈز مین کونسٹنٹ ہے سمجھ میں نا تو یہ اس کی آگئی ٹوٹل انٹرنل انرجی اب پوٹنشل انرجی کہاں سے آتی ہے کینیٹک انرجی تو موشن سے آتی ہے پوٹنشل انرجی کہاں سے آتی ہے اس کی پوٹنشل انرجی تب آتی ہے جب یہ یعنی یہ جو ایٹم ہے نا یہ ایک ہارمونک میں بولوں گا فورسز یعنی ہارمونک فورسز کے ساتھ میں جب یہ انٹریکٹ کرتا ہے جیسے وائبریشنال فورسز وغیرہ آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں جب یہ انٹریکٹ کرتا ہے اس کے پاس میں پوٹنشل انرجی بھی آتی ہے سمجھ میں آیا تو یہ ہوگئی اس کی انٹرنل انرجی یعنی انرجی جو میں بتا رہا ہوں نا یہ اس کی انٹرنل انرجی یو انٹرنل انرجی انٹرنل انرجی وہ کتنا آ رہا ہے اس کا وہ آتا ہے یعنی کینیٹک پلس پوٹنشل انرجی وہ آتا ہے اتنا وان بے ٹو کے بی ٹی وان بے ٹو کے بی ٹی وہ ٹوٹل میں آتا ہے کے بی ٹی کے برابر یعنی یو جو ہے اس کا یہ کے بی ٹی کے برابر آتا ہے لیکن کتنے ایٹمز کے لئے جس فور فور وان ایٹم وان ایٹم اور وان مولیکیور سمجھ میں نا تو فور این ایٹمز فور این ایٹمز اگر این نمبر آف ایٹمز ہے یہاں پہ سمجھ میں آ رہنے بات یعنی اس میں باقی ایٹمز بھی ہے یہاں پہ ساتھ میں اسی طرح کی تو یہاں پہ جو انٹرنل انرجی آئے گی انٹرنل انرجی جو آئے گی انٹرنل انرجی جو آئے گی وہ آئے گی ٹری سوری این ٹائمز ک بی ٹی این ٹائمز ک بی ٹی ایک ایٹم کے لئے ک بی ٹی اور این ایٹمز کے لئے ک بی ٹی لیکن یہ میں بول رہا ہوں شریف ایک ایک ڈگری آف فریڈم کے لئے یعنی ایک ہارمونک آسیلیشن کے لئے ایک ون ڈگری آفریڈم کے لئے جیسے اوپر میں نے کہا آپ کو جسے یہاں پہ دکھا ہے نا میں نے ایک ایٹم کے پاس میں ٹوٹل ٹری ڈگری آفریڈم ہے لیکن میں نے ابھی ایک ہی ڈگری لی ایک ہی کائنیٹی کی اینجی ایک ہی پوٹنشل انرجی میں نے تین تین نہیں لی اب میں اگر بولوں گا فور ٹری ڈگری آف فریڈم اس کے پاس میں ٹری ڈگری آفریڈم رہتے ہیں ایٹم کے پاس میں تو یو کس کے برابر آئے گا یو آئے گا برابر ٹری این کے بی ٹی رائٹ یہاں تک تو ٹھیک ہے شہب آپ کو یہ چیز دیان میں رکھنی ہے کہ اگر ہم ایک ڈگری آفریڈم کے لیے انرجی نکالیں گے تو وہ آئے گا کے بی ٹی ایک ایٹم کے لیے این ایٹمز کے لیے نکالیں گے تو این کے بی ٹی لیکن وہ ایک ڈگری کے لیے اگر ہم تینوں ڈگری آفریڈم نکالیں گے تینوں ڈگری آفریڈم ہر ایک ایٹم ہم انہیں این نمبر ایٹمز کے لیے اپلے کریں گے تو اس کی جو ٹوٹل انٹرل انرجی آئے گی یو وہ آئی گے برابر یہاں پہ وہ آئی گے برابر ادھر ٹری این کے بی ٹی یہاں تک تو ٹھیک ہے شہب آش اب ہم ان میں دیکھتے ہیں ہیٹ کیپسٹی ایٹ کانسٹنٹ والیو کتنی آتی ہے این نمبر اف مولیکیولز کیلئے دیکھو آپ کو یاد ہونا چاہیے ہمیں جو انٹرل انرجی آگئی وہ آئی برابر ٹری این کے بی ٹی کے برابر یہی آئی نا شہب آش اب ہم دیکھتے ہیں ہیٹ کیپسٹی ایٹ کانسٹنٹ والیوم ہیٹ کیپسٹی ایٹ کانسٹنٹ والیوم کا جو ڈیفنیشن ہوئے وہ یہ ہے ڈی یو یعنی چینج ان انٹرل انرجی بائی ڈی ٹی چینج ان ٹیمپریچر ایٹ کانسٹنٹ والیوم یہ ہے نا شہب آش یہاں تک تو کلیر ہے شہب آش پھر ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ڈی اپنی جگہ یو کے بدلے میں لکھوں گا میں ٹری این کے بی ٹی چلے گا ڈیوائیڈ میں لکھوں گا میں ڈی ٹی اب یہ ہیٹ کیپسٹی ایٹ کانسٹنٹ والیوم ہے تو یہاں پہ ہم کانسٹنٹ والیوم منشن نہیں کریں گے ٹھیک ہے ٹری جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے فکس ہے نمبر اپ اٹم جو ہم نے رکھے وہ ہی ہے فکس ہے وہ بھی ک بھی بولٹس میں کانسٹنٹ ہے اور ٹی جو ہے یہ تیمپریچر تیمپریچر ویری ایبل ہے تو پھر میں اس کو ایسے دکھ سکتا ہوں it is like this 3NKB کو باہر نکالو یہاں پر رہ گیا ہے دی تی ڈیوائیڈ بائی ڈی تی یہ آگیا ہے برابر سی وی ٹھیک اب ڈی تی ڈیوائیڈ بائی ڈی تی is got one shortcut میں بول رہا ہو اس کو ڈیفرنسیشن نہیں بھی کیے تب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہمیں جو سی وی آتا ہے وہ آتا ہے برابر 3NKB کے برابر یہاں تک تو ٹھیک ہے but یہ جو ہے it is for it sorry it is for n number of molecules molecules یہ ہم نے n number of molecules لیے یہ n number of molecules number of molecules ہے یہ right سمجھ میں ہے نا یہ سی گیا ہے اب اگر ہم molecules کو replace کریں گے مول سے کس سے کریں گے replace مول سے تب کیا آئے گا تو میں یہاں پہ لکھوں گا if number of molecules is replaced by number of number of moles یا این اے لکھوں گا میں این اے کیا ہے یہ ہے ever get rose number ٹھیک ہے ever get rose number یعنی ابھی تک ہم molecules کی بات کر رہے تھے اب ہم moles کی بات کر رہے ہیں یعنی ان terms of moles دیکھیں ہم کیا ہوگا ٹھیک ہے ان terms of moles جب میں بات کروں گا تو یہ جو سی وی ہے یہ بن جاتا ہے molar ابھی تک یہ heat capacity تھی simple اب یہ بن جائے گا molar heat capacity کیا بن جائے گا molar heat capacity یہ کس کے برابر آئے گا یہ three n کے بدلے میں کیا لکھیں گے na یعنی ever get rose number اور لکھوں گا میں kb یعنی bolzman constant سمجھ گا آیا اب دیکھو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم لکھتے ہیں r یعنی ideal gas constant divide by ever get rose number is equal to kb یاد ہوگا آپ کو یا ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں پھر یہ ادھر لے جاؤ r equal to kb into ever get rose number یہ ہے نا تو یہاں پہ نا kb into ever get rose number اس کے بدلے کیا لکھ سکتے ہیں شاباش r پھر میں ایسے لکھ سکتا ہوں cvm یعنی molar heat capacity heat capacity in terms of moles is equal to three r three r کیا ہے اب اس کو گھر سے دیکھو یہ ایکویشن جو نہیں یہ دیکھنے کی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بتایا تھا ڈولانگ پیٹٹلا یہ کہتا ہے کہ molar heat capacity of each element is constant یعنی ان کا ایک ہی جیسے رہتا ہے وہ زیادہ variable نہیں تو یہاں پہ بھی یہی کہتا ہے molar heat capacity is equal to three r r کیا ہے r اور ہے ideal gas constant ideal gas constant اور اس کا value fix رہتا ہے 8.314 joules پر کلن پر ٹھیک ہے تو یہ اگر fix ہے اگر یہ fix ہے یعنی یہ constant یہ بھی constant اس کا مطلب molar heat capacity capacity جو ہے of each element is constant مار پیور element ہونا چاہیے سمجھ میں آیا اگر ہم اس کو value بھی دیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے cvm جو ہے یہ برابر رہتا ہے almost 25 3 into 8 کرو آپ 8.314 اور وہ almost 25 25 joules پر kelvin پر مول رائٹ یہ آتا ہے اس کا یہ اگر میں calories کی بات کروں گا وہ آئے گا برابر almost six ٹھیک ہے کیونکہ six point something آئے گا کیونکہ یہ اگر اس کو multiple کریں گے four تو یہ اس کے برابر آئے گا ٹھیک ہے تو six point something میں لکھوں گا یہاں پہ almost لکھا اس لئے میں نے یہاں پہ لکھوں گا calories per kelvin پر مول یہ molar heat capacity of pure elements کی بات کر رہا ہوں میں اب یہ جو molar heat capacity ہے یہ سب سے زیادہ fit کہاں پہ ہوگی solid پہ کس پہ solid پہ میں بولوں گا pure solid پہ یا بولوں گا suitable for suitable for solid metals right ان پہ fit کیوں بیٹھتا ہے کیونکہ metals تو ایک ہی طرح کے elements سے بنے رہتے ہیں ملہا items سے بنے رہتے ہیں element رہتا وہ ٹھیک ہے دوسرا وہ solid رہتا ہے تو ہم نے یہ جو equation لگائی ابھی یہ ہم نے solid اس کے لئے apply کیا کیونکہ ہم نے یہاں پہ دو degrees of freedom جو وہ restrict کر دی کون کون سی دو طرح کی degrees جو restrict کر دی وہ ہے ایک ہم نے rotation اور یہاں پہ translation وہ ہم نے یہاں پہ discuss نہیں کیا اس کا کچھ value نہیں رکھا تیسری ایک بات جو ہم بتانا چاہوں گا اس اس law میں جو ڈولانگ پیٹٹ law ہے اس میں آپ کو temperature کا کہیں پہ ذکر نہیں ہوگا سو یہ جو law ہے it is ڈولانگ پیٹٹ law یہ ڈولانگ پیٹٹ law یہ کہتا ہے کہ cvm is independent of independent of temperature یہ temperature پہ depend نہیں کرتا پھر کس پہ depend کرتا ہے یہ amount of substance پہ depend کرتا ہے مولز کتنے ہیں سمجھ میں آیا اب اگر ہم اس کی ویلی ڈیٹی دیکھیں گے ویلی ڈیٹی آپ جس تلا ہے یہ ویلیڈ کہاں کہاں پہ ہے ویلیڈ کہاں کہاں پہ ہے تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ metals میں یہ solid metals میں یہ اوکی ہے ٹھیک ہے لیکن لیکن non metals میں non metals یا gases ان میں یہ apply نہیں ہوتا وہاں پہ یہ فیل ہو جاتا ہے اور low temperatures پہ low temperature پہ بھی یہ کام نہیں کرتا وہاں پہ بھی valid نہیں ہے valid مطلب وہاں پہ یہ suit نہیں ہوتا fit نہیں بیٹھتا سمجھ میں آیا اب میں آپ کو اس کا یہ دکھاؤں گا proof پہ دکھاؤں گا ملک گراف ایک دکھاؤں گا proof کیا graph ہی بتاؤں گا میں جو practical graph سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں جو graph بناوں گا وہ میں ایسے بناوں گا یہ gases کا بناوں گا میں اس میں میں لوں گا یہاں پہ temperature in kelvin ٹھیک اور یہاں پہ لوں گا میں cvm molar heat capacity یہ معلوم یہ ہے 3r یہ جو line ہے نا یہ 3r ہے 3r مطلب جب اس line کے ساتھ ساتھ کسی gas کی heat capacity چلتی ہے تو اس کا مطلب وہ اس کو وہاں پہ follow کرتا ہے suppose اگر میں ایرگون کی پہلے لے لو ایرگون کی جو heat capacity وہ ایسے آئے گی ایسے آئے گی ٹھیک ایرگون سے زیادہ ہیوی ایک کرپٹون تھوڑا سا metallic character بڑھ جاتا ہے تو اس کی آپ کو heat capacity اس طرح آئے گی جب آپ زینان پہ جائیں گے تو heat capacity کچھ اس طرح آتی ہے سمجھ میں ہے نا اب یہاں پہ دیکھنے کی بات کیا ہے یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایرگون ہے ایرگون یہ کرپٹون یہ زینان جتنا مولیکلر ویڈ بڑھتا ہے جتنا metallic character بڑھتا ہے اتنا یہ جو line ہے نا یہ grab جو ہے heat capacity والا grab یہ اس 3r کے نزدیک جاتا ہے یعنی یہ follow کرنے لگتا ہے لیکن gases میں یہ اور یہ کبھی بھی approach نہیں کرتی do not approach do not approach یعنی آپ gases میں solid اگر آپ زینان لیں گے solid krypton ایرگون لیں گے آپ اس میں کتنے بھی کوشش کرو یہ اس 3r کو approach نہیں کرتا یہ ایک بات دوسری بات ٹھیک ہے ایک تو یہاں پہ یہ approach نہیں کرتا یعنی gases کا جو heat capacity ہے وہ کبھی بھی مولر heat capacity وہ کبھی بھی اس 3r کو approach نہیں کرتی یعنی کبھی بھی وہ exactly ڈولانگ پیٹڈلا پھولو نہیں کرتا دوسرا جب ہم temperature ڈکریز کرتے ہیں تو heat capacity بھی zero kelvin کی طرف جاتا ہے یعنی zero kelvin کو approach کرتا ہے clear سمجھوئے نا یعنی zero ہو جاتا ہے heat capacity temperature ڈکریز کرنے سے اب ہم لیتے ہیں metals کی یہ تو ابھی ڈکریز تھا ڈان میٹلز تھا اب metals کی بات کریں گے اور solid کی بات کریں گے سب سے پہلے میں سلیکون لوں گا سلیکون سلیکون کا اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی heat capacity کچھ اس طرح ہوتی ہے یعنی سٹیپلی بڑھ جاتا ہے جرمینیم کا کچھ پہلے ہی approach کرنے لگتا ہے اور اسے دیرے دیرے بڑھتا ہے اور اس کو approach کرتا ہے اگر آپ اس کے بدلے میں silver لیں گے تو بہت ہی کم temperature پہ ہی اس کو approach کرنے لگتا ہے یعنی جتنا metallic character substance میں زیادہ ہو جاتا ہے اتنا وہ جلدی ڈولانگ پیٹٹلا فالو کرنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ag کا یہ ہے germanium کا کم metallic character سلیکون کا اس سے کم metallic character سمجھ میں ہے تو اس کا مطلب metals پہ یہ زیادہ applicable ہے as compared to non metals اور gases وگر ٹھیک ہے تو چلو آج اتنا ہی پھر ملیں گے کبھی تب تک کے لئے بائی